ایک اشکال ذہن میں آئے گا آپ کیوں بھی کہ تقلید اور سلفی ہونے میں کیا فرق ہے سلفی کا معنی ہے سلف صالحی ان کا پیرو کا اور تقلید بھی تو کسی شخصیت کی کسی امام کی پیروی کا نام ہے الغرض وہاں بھی کتاب و سنت کا نام نہیں ہے اور یہاں بھی کتاب و سنت کا نام نہیں تو کیا فرق ہے تقلید میں اور سلفیت میں بڑا فرق ہے دو فرق نمائے ہیں ایک یہ کہ جو لوگ سلفی کا معنی یہ سمجھ دیں کہ سلف صالحین کے پیرو کا وہ غلط ہے ان کا فہم غلط ہے سلفی کا معنی سلف صالحین کے پیرو کا نہیں بلکہ سلفی کا معنی یہ ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے سلف صالحین کے فہم کے مطال ہیں سلف صالحین کی فکر کے مطال ہیں ان کے منحج کے مطال ہیں تو تقلید اور چیز ہے اور صرفیت اور چیز ہے تقلید میں تو اخد و قودل غیر و لا حجت ہے غیر کی بات کو ماننا کسی حجت کے وغیر کسی دلیل کے وغیر مگر صرفیت میں اساس کتاب و سنت ہے قرآن و حدیث کو لینا قرآن و حدیث کو اپنانا اور قرآن و حدیث کی پیل بھی کرنا سلفیت کی اساس پر یعنی سلف صالحین کے فہم جو قواعد انہوں نے تردیب دیئے بڑے امدر اعلی قواعد ان قواعد کی روشنیں تو تقلید اور چیز ہے سلفیت اور چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ تقلید میں پورے دین کی عمارت پورے دین کی عمارت ایک شخص کے سر پہ قائم کی جاتی ایک شخصیت کو اپنی مرضی اپنے اختیار سے جنا جاتا ہے اور پورا دین اس کے سر پہ کھڑا کر دیئے جاتا ہے کہ اس کی ہر بات دینی حتیٰ کہ کتاب اور سنت کی خلاف بھی ہو پھر ملے ایسا ہے امر واقع ایسا ثابت کرتا ہے یہ تقلید ہے ایک شخصیت کہ دائرے میں اپنے آپ کو محدود کرنا اور ایک شخصیت کے سر پہ پورے دین کی عمارت کو قائم کرنا یہ تقلید ہے سلفیت یہ نہیں ہم نے ارز کیا کہ سلفیت ایک اسطلاح جس کا شمول جس کی قسط اور دائرہ ان تین ادوار تک ہیں صحابہ بھی سلفیت ہیں یعنی صحابہ پر بھی اس دور کا اطلاع ہوتا ہے تابعین پر بھی ادوائی تابعین پر تو یہاں ایک شخصیت کا تقید نہیں ہے ایک شخصیت کا تقید نہیں ہے یعنی صحابہ کی بات تابعین کی بات اطلاع تابعین کی بات پھر ان سب کی جو بات ہوگی کسی مسئلے اس کو ان قوائد سے پرکھا جائے گا جو قوائد ہمارے سلف نے تردیب دیئے اور وہ امہات الکتب میں موجود ہیں تو کہاں تقلید اور کہاں سلفیت براہ فرقاید تابعین موسیقی